یہ بتایا لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے آنکھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے بغیر آنکھوں کے آپ کیسے وقت گزارتے ہیں اکھیاں اللہ پاک دیاں بڑیاں وڑیاں نعمت آنے ان آکھیاں دے قدر اوہی کر سکتے نے جیڑے بیک نہیں سکتے جنہ کو لے نعمت نہیں آج جسی حضور داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے دے قدران دے وچ حاضر آن کئی خوش نصیب جنہ نے مزار دی زیارت دیئے میں بھی بیکنا چاننا اور میں بیک نہیں سکتا ماں باپ دے چہرے نو محبت دی نظر دی نال بیکنا عبادت دے حدیث پاک دا مفہوم میں جیڑا ماں باپ دے مکڑے نو محبت دی نظر دی نال بیک دائے اللہ پاک کو مقبول حج دا ثواب دین دائے میں بھی بیکنا چاننا پر میں بیک نہیں سکتا قرآن پاک کو بیکنا عبادت دے میں بھی بیکنا چاننا پر میں بیک نہیں سکتا جنہ نے اللہ پاک نے اکھیاں دی نیو دیتیے اپنی آکھیاں دی قدر کرو اگر بیکنا عبادت دے تین ناکھیاں دے نال ماں باپ دے چہرے نو بیکو علماء قرآب تی زیارت کرو قرآن پاک تی زیارت کرو اللہ نصیب کرے روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیکو خانہ کعبہ بیکو آخر اچھ میں ایک عرض کران اینہ کیاں نال حرام نہ بیکو اینہ کیاں نال بی حیائی نہ بیکو اینہ کیاں نال بات نگائی نہ کرو گناہ نہ کرو میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں ماشاءاللہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدری چیرل کے ناظرین یہ نابینا اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نابینا اسلامی بھائیوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے یہ میسج دے رہے ہمیں ہم آنکھ والے ان آنکھوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں ہمیں آنکھیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ ہم اس سے حرام کریں حرام چیزوں کو دیکھیں شریعت میں جو چیز منع کی اسے دیکھیں دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے علماء کی زیارت کریں ماں باپ کو محبت سے دیکھیں قرآن کی زیارت کریں ان آنکھوں کی قدر کیجئے نہ شکری نہ کیجئے پوچھئے ان سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اب داتا حضور پر بیٹھے ہیں دیدار کر رہے ہیں ان کے روزے کا نابینا آکر بھی دیدار نہیں کر سکتے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا انہوں نے آ کر بہت سی آنکھ والوں کو آنکھیں کھولی ہیں اور انہیں صحیح راستہ بتایا ہے کہ شکر کے ساتھ اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں اور حرام کاموں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں یہاں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی گونگے بہر نابینا اور اس طرح کے جو سپیشل اسلامی بھائی ہیں ان کی خدمت کر رہی ہے ان کی تربیت کر رہی ہے اور ما شاء اللہ ہمارے رکن شورا فوزیل بھائی اس شعبے کو دیکھتے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ منصور بھائی بھی ہیں ان کو بھی معلومات ہوگی کہ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ہم مدرسے سپیشل ہی بنا رہے ہیں پاکستان کے کئی شہروں میں مدرسے موجود ہیں اور مزید ہم ایسے مدرسے بنانا چاہتے ہیں میں مجھے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی حصال سواب کے لیے بلکہ میں سچ کہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے نا ان آنکھوں کا شکریہ ایسے ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ نابینا اسلامی بھائیوں کا ایک پورا مدرسہ بنا کر دیں کہ یہ نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت ہوگی یہ کیسے قرآن پڑھیں گے یہ کیسے دین سیکھیں گے یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے اور ایک اور بات آخر میں کہنا چاہوں گا جب کوئی نابینا ملے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستہ بتایا کرو اس کو روڈ کروس کرا دیا کرو احادیث میں مضمون ملتا ہے جو نابینا کو لے کر چند قدم چلے ہر قدم پر برکتے ہیں مغفرتوں کی بشارتیں ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا نصیب فرمائے بہت شکریہ آپ کا تشریف لا اجزاء کرنا ماشاءاللہ آپ کے لئے توفہ بھی ہے شاید میں بھی چلتا چلانے کی کوئی سعادت ہوں